اس نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا ہے تو اس سے شفاق کو کیسے ملے گی اس پر عمل کرنے سے ہاں جی شعباق شعباق اس پر عمل کرنے سے یہ اہم بات تو اللہ نے قرآن ہمیں دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے بعد قسمتی یہ ہے کہ آج ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہماری مردیں کیا ہوتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں ہمیں وہ شفاق حاصل نہیں ہو رہی آپ دیکھیں قرآن پاک میں بہت سی جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں بہت سی سبزیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں بہت سی فلوں کا ذکر ہے آج سائنس دانوں نے وہ نکال بہت سی پی اے ڈی جس بات بھی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک میں فل کون کون سے ہیں قرآن پاک میں سبزیاں کون کون سے ہیں قرآن پاک میں حیوانات کون کون سے ہیں ان کے خواست کیا ہے ان سبزیوں کے ان پھلوں کے ان جڑی بوٹیوں کے بہت سا کام بہت سی پی ایڈیز ہو چکی ہیں اب ان کے استعمال کہ ہم نے استعمال کیسے کرنا اور کس مرض میں ہم نے اس سے پیدا اٹھانا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت سی ایسی چیزیں آئیں سنا مکی کا ذکر ہے کلونٹی کا ذکر ہے سفر جل بیدانے کا ذکر ہے کاسنی کا ذکر ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام نے اب ہم آجاتے ہیں صرف ایک بات کہ کیسے ہم شفاہ ہم کیسے ہاتھ میں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں اگر آپ نے کھانا کس طرح سے کھایا صرف ایسے ایک بات میں عمل کر لینا کہ آپ نے کھانا کس طرح سے کھایا تو اس سے بھی ہم بہت سی مرضوں سے بھی پائی سکتے ہیں اپنی صحت کو بھی قیم رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے کھانا کھایا نبی علیہ السلام نے کھانا ٹھنٹا کر کے کھایا ہے نبی علیہ السلام نے کھانے پہ پھونکنی کا بھی ماری تھی نبی علیہ السلام کھانا بڑی تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ کھاتے تھے جلدبادی میں کھانے سے پہلے ہاتھ دوتے تھے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور باز بیاد ہونے سے بلکت حاصل ہوتی ہے اسی طرح کھانے جب آپ گھا دھویں گے نا دھونے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے سے ساف نہیں کرنا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں سائنس دانا آج اس پر کام کرتے ہیں جب تو عالم حیرت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کے نبی نے اتنے سال اتنے سو سال پہلے جو باتیں بتا دی ہیں یہ صحت کے لئے اتنی عام ہیں کتنی سائنس بھی جو ہے وہ نہیں آپ کو بتا سکتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہاتھ دھونے ہیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور کھانے کے بعد کیا کرنا ہے دعا پڑھنی ہے اللہ کا کیا قدا کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے برطن جس میں آپ پانی پی رہے ہیں اس میں سانس نہیں لینا پھر کہا کر پانی پیتے وقت کیا کرنا ہے تین سانسوں میں پانی پینا ہے اس پہ سائنس نے ہر ہر فیل نبی علیہ السلام کا جو انہوں نے سائنس داروں نے اس پہ تجربات کیے مشاہدات کیے اور کہا کہ یہ ہنٹرڈ پرسٹ ٹھیک ہے اس کی تصدیق کیے اور اللہ کے نبی کے جو عزائی آداب ہے کسی ایک کی بھی تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کیے اور حقمتیں بیان کیے کہ اس میں صحت کے لیے بہر سے فائدہیں تو کھانا اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے سے کھانے پھر اگلی بات ہے دیکھا اللہ کے نبی نے کھایا کیا قرآن کی کہتے ہیں دین کیا ہو گیا ہے مکمل اور کیامل تک کے لیے اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے سوچنے والی بات یہ ہے سوال جو پیدا ہوتا ہے جب دین مکمل ہے تو جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو انگریزی لائکلی کیوں جاتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کوئی بندہ آپ سے جو کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے اس میں سب کچھ آئے تو جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر آپ انگریز سے علاج کرواتے ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں یورپ میں لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے ان سے علاج کرواتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے سب کچھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو طب کا موضوع اس پہ کام نہیں ہوا اگر قرآن کو آپ ڈیپلی سٹڈی کریں حدیث کو سٹڈی کریں تو ہر مرز کے علاج کے حصول جو ہے وہ دے دیئے گئے ہیں بدبختی یہ ہے نہ ہمارے سینسدانوں نے مسلم سینسدانوں نے اس پہ کام کیا نہ ہمارے علماء نے اس پہ کام کیا اگر آپ یہ بخاری شریف شاہ ستہ بخاری مسلم علماء نے چھوڑی دیا ابو دعود عبر ماجہ علماء نے چھوڑی دیا چھوڑ دیا اور نسائی نسائی شریف یہ چھے کتابیں جو حدیث کی ہیں ان کو سہائے ستہ کہتے ہیں اور تمام مسارک اس پہ اتفاہ کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں کہ اس میں جو حدیث آ جاتی ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے اور وہ صحیح حدیث ہے اور وہ مضبوط حدیث ہے اچھا اب سہائے ستہ میں کتاب الاشربہ کتاب الاتعیمہ کتاب المرزا اور کتاب التبقاری صاحب یہ چار ابواب موجود ہیں میں اس پہ کام کر رہا ہوں آج اسی ستنے میں آیا ہوں کہ میں نے لیبریری سے کچھ کتابیں کمسلٹ کرنی ہے اور یہ اتنا خزانہ پڑا ہے دبقا اس کے اندر کہ ہمارے علماء نے اس پہ کام نہیں کیا اگر کر لیتے تو ہمیں کسی انگریزی علاج کی ضرورت ہے کتاب الاشربہ اس میں ہے کہ پینے کے جو پینے کے طریقے ہیں کہ کون سے شربت پینا ہے کس طرح سے پینا ہے اور نبی علیہ السلام نے کون سے مشروع بھی سمال کیے پانی پیا ہے تو کس طرح سے پیا بیٹھ کے پیا یا کھڑے ہو کے پیا تین سانسوں میں پیا گلاس میں پھونک مارنے سے منا مشکیزے سے پانی پیا یہ پینے کے اس کے عداب ہے پھر آجاتا ہے کتاب الاتعیمہ کھانا پینا نبی علیہ السلام نے کیا کیا چیزیں کھائیں کس طرح سے کھائیں کون کون سے گوشت آ جائے گوشت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جانور کا گوشت کھایا نمبر دو کس طرح کھایا بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نوچ کر کھا پھر آ جاتا ہے کہ کس طرح کھایا گناہ ہوا کھایا شربے دار کھایا یا کس کے اندر سبزی ڈال کے کھایا یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں نبی علیہ السلام نے گناہ ہوا کھوشت بھی کھایا شربے دار کھوشت بھی کھایا پھر کس طرح کا کھوشت آپ کو پسند تھا نبی علیہ السلام نے آپ کو دستی کا کھوشت پسند تھا دستی نمبر دو آپ نے فرمایا کہ کھوشت کا کھوشت یہ سب سے بہترین ہوتا ہے کھوشت کا گوشت اس سے نبی علیہ السلام کے فلو پہ آجائیں گھجور اجوہ گھجور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سات دانے اجوہ گھجور کے کھا لے گا اس دن نہ تو اس پہ زہر اثر کرے گا نہ اس پہ جادو اثر کرے گا اگر اب اس کی تشریح میں جائیں آپ نے فرمایا نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا تو بعض قیلت ایسے ہوتا ہے پہلے ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے پھر روح متاثر ہوتی ہے بعض قیلت پہلے روح متاثر ہوتی ہے پھر جسم متاثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوا خجور کو روحانی اور جسمانی دونوں مرضوں کا کیا بتا بنا دیا علاج بنا دیا علاج بنا دیا اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے عزت ساتھ بن نبی بغاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کی تکلیف ہوئی اللہ کے نبی آجادت کو گئے پوچھا کیا وہاں سے رکھا جی میرے سینے میں درد ہوا ہے بازو میں درد ہوا ہے آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا حرصات بن نبی بغاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سینے میں ہاتھ رکھا گیا تو میرا وہ درد کروڑ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ کو حکیم حارس بن قلدہ کے پاس دے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ عجبہ خجوریں اور ان کی کچھلیں امباری کر کے وہ ان کو دے جب اس حکیم سے رابطہ کیا گیا عارف بن قلدہ سے تو اس نے یہی نسخہ دجویز کیا کہ یہ نسخہ بالکل ٹھیک ہے حرصات بن نبی بغاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجبہ خجوریں اور ان کی کچھلیں امباری کر کے دی گئیں تو ان کا مرض جاتا رہا اس کے بعد پوری زندگی ان کو مرض نہیں وہ آج کسی کو ہارٹ اٹائے گیا یہ ایک بار ہو جائے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے ڈینچن نہیں لینی آپ نے سیڑیاں نہیں چڑھنی آپ نے بھی نہیں کھانا آپ نے یہ چیز نہیں کھانی وہ نہیں کھانی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ساتھ بن نبی بغاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں میل سفر کیا اس کے بعد ٹینس نے لیں جنگیں لڑیں اور آپ کا جو خاتمہ ہوا دنیا سروف ست ہوئے تو ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئے موجودہ دور میں سینس اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک بار جس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھی دو چاند سے باقی ہیں دوسری بار ہوتا ہے تیسری بار جب ہوتا ہے تو جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اتنا مرضی علاج کر لیں بائی پاس کر لیں سٹنٹ ڈال لیں جو اس کے ساتھ مرضی حربے اس کے ساتھ اسعمال کر لیں بندہ مرتا ہارٹ اٹیک سے ہی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجاز ہے کہ آپ کے اس نسخہ پہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ کبھی ہارٹ اٹیک سے مرتے سبحان اللہ یہ خجون کی عامیت میں آپ سامنے اقلاق رہا ہوں اب آخری دو باتیں کر کے بعد ختم کرتا ہوں اب آجائیں یہ آپ کے حوالے سے میں نے کہا کہ مفوازِ قرآن کیوں ہوتے ہیں ان کے دو مسائل زیادہ ہوتے ہیں نمبر ایک حافظے کی قبضوری نمبر دو ایک ہوتا ہے بدخوابی اعتلام ہو جانا مدارس کے بہت سے بچے میں نے پانک ہوتے ہیں ہر مقبہ فکر کہاتے ہیں زیادہ یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کو بدخوابی اعتلام کا حارضہ اللہ ہو جاتا ہے اچھا سب سے پہلے تو ہم حافظے کی مضبوطی کے لیے ایک بات میں یہ کہوں دیکھیں کہ حفظ کا جو طریقہ ہے حفظ کا جو طریقہ ہے ہمارا وہی صدیوں پرانا ہے باقی علوم کو آسل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے آگئے ہیں لینگویج ہے اس کے لیے لیبز آگئے ہیں مطلب عربی آپ نے لینگویج سیکھنی ہے تو وہ لیب کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر پروڈیکٹر کے ذریعے اور ہیڈ فونز کے ذریعے وہ لگا کے ہم نے بھی پجاب انیورسٹی میں شیف زیادہ اسلام اکسنٹر میں وہ لینگویج لیب دیکھی ہوئی ہے وہاں پہ نظرمان سے اس حفادہ بھی کیا تو جدید طریقوں کے ساتھ وہ عربی لینگویج ایک مہینے میں سکھا دیتے ہیں کہ بندہ عربی کو سمجھنے بھی لگتا ہے بولنے بھی لگتا ہے لیکن قرآن پاک حفظ کے حوالے سے آج تک وہی طریقہ چلا آرہا ہے مرٹے والا یہی وجہ ہے کہ پہنش حال سے پہلے کوئی بچہ قرآن پاک کو حفظ نہیں کرتا تو یہاں پہ جو میں فکری بات دے رہا ہوں وہ یہ ہے اس کے لئے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حفظ کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کریں کہ ہمارے بچے اس کو جلدی حفظ کر لیں نمبر ایک نمبر دو جب کوئی حفظ کر لیں تو بھولیں بھی نہ جیسے پہلے میں نے مثالے دیں کہ بہت سے وفاظ بہت سے وفاظ نام کے آفت ہفظ کر لیتے ہیں منزل آتی نہیں 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 اچھا اس کے لئے اب آجائیں کونسی چیزیں ہفظ کرام استعمال کریں کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو رضائی طور پہ جیسے آئیکل گاجر کا موسم ہے تو گاجر کا حلوہ سوڈنٹس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے نمبر دو بادام استعمال کرنے چاہیے نمبر تین سونف استعمال کرنے چاہیے نمبر چار دودھ چار خلفائرہ شدید چار جاروں کے نام پہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے نمبر ایک دودھ نمبر دو بادام نمبر تین سونف اور نمبر چار گاجر گاجر کا علوہ بنا لیا جائے اس کو اسعمال کیا جائے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اب نفسیاتی طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علاج جو ہے پچاس فیس ازاز سے ارپاچیس نفسیات ارپاچیس دواز تو وہ نفسیات کیا ہے نفسیات یہ ہے چیزیں وہ یاد رہتی ہیں ہمیں اب حفظ کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک نکتہ چیزیں وہ یاد رکھتی ہیں جن میں ہم دلچسپی لیتے ہیں دلچسپی سے سنی ہوئی بات یا جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوگی وہ چیز آپ کو یاد رہے گی بھولے گی کبھی نہیں تو خران پاک کو جب آپ حفظ کر رہے ہوگے اگر آپ کی دلچسپی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو پھر جو پوری عمر بھولتا نہیں نہیں تیسری بات آ جائے اگر دوائی اگر آپ دوائی اس عمل کرنا چاہیں کہ جی میرا جی آفنا بڑا کمرور ہوتا جا رہا ہے دماغی طور پر کمرور ہو رہا ہوں بڑا سادہ صاحب اور نسخہ ہے کہ خمیرہ گو زبان یہ بزار سے آپ مل جاتا ہے اگر طلب آریس اس کو وہ یہ چمچ خمیرہ گو زبان کی خالے بہت فیدہ ماند ثابت ہو سکتا ہے اس سے دماغ دماغی خوبتیں صاحب میں طاقت آتی ہے دماغ کی قوی ہوتا ہے تو یہ بہت فیدہ ماند میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی باتیں کی ہوں ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ نہیں رہایا تھا اس اطلاع کیوں حالتا ہے یہ اطلاع چھوٹی عمر کے ہیں ان میں بعض ایسے ہوں جنہوں کو نہیں ہوتا تو اطلاع کے حوالے سے یہ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے دماغ کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے جب وہ غلط سوچتے ہیں غلط سوچنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے جن سی آزام تحریک پیدا ہو جاتی ہے جس سے اطلاع ہوتا ہے نمبر دو رضا ہمارے مدارس کی رضا بھی کوئی اتنی اعلیٰ نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے جنہی متوازن غلط نہیں ہوتی دال زیادہ ہوتی چنے ہوتے گوش ہوتا ہے میں مدارس میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر مقت پر فکر کے لوگوں کے پاس تو جب پوچھتا ہوں کہ ان کے میس میں کیا ہوتا ان کو غلط دو یہی کہتے ہیں گوش خشکی سے ہی بیسک ہوتا ہے خشک غلط گوش بھی زیادہ خشک ہوتا ہے دارڈا گی بھی خشک ہوتا ہے اور چنے بھی خشک ہوتے ہیں مسالہ جات بھی خشک ہوتے ہیں خشک غلط ایک میں نے پہلے کہا ذینی فطور دوسرا خشک غلط کہ آپ کھا لیتے ہیں پھر سونے کا انداز بھی مارا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا اگر آپ کا مسانہ بھرا ہوا سردی کہتے ہیں جی میں پیشاو کر لیتا ہوں پیشاو نہیں کریں گے تو اس کا بوجھ بھی پڑتا ہے اور اطلاع ہو جاتا ہے دین چینے میں نے بتا دی آپ اس کے علاج کی طرف آجائیں سب سے پہلے آپ نے دماغ کو ٹھیک رکھ رکھ گلت سوچ نہیں گلت کر نہیں نمبر دو غز ٹھیک رکھ نہیں جاتے میں بتا دی گادر گالبہ ہے اس کو عسی کریں سبجیاں کریں کبھی کبھی گوش بھی عسی کریں اور خل عسی کریں اور راست ہوتے سونے سے پہلے پیشاب پکھانا کر کے سویں آپ کا مسانہ بھرا ہو ہو نہ بخانے کا بوجھ ہو پھرنا کر رہی ہو تو اطلاع ہو جاتا ہے ڈیلے ڈھالے کپڑے ہو انڈر ویر نہ پہنے پین ٹروزر نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی اطلاع کا خلصہ ہے سیدھے نہیں سونا چاہیے سیدھے سونے سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو عاد میں نے بتائی ایسا منح کی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو اچھا یہ اطلاع بنیادی طور پر دو طرح سے ہوگا یا کوئی خواب آئے گا یا خواب کے بغیر آئے گا اس کے بھی مزاج ہیں اگر آپ کا مزاج خوشک اور سرد ہے تو آپ کو بغیر خواب کے اطلاع ہوگا کوئی خواب بغیر ہے آپ نے کچھ درم جزائر کھائی ہیں تو پھر آپ کو اطلاع ہوگا کوئی گندہ خواب بھی ساردھ آئے گا اور گندہ خواب کیوں آئیں گے آپ کی جسم کے اندر ریا ریا ریکو کہتے ہیں گندی ہوائیں جب پیدا ہوتی ہیں اور ان کی اثرات جب دماغ پہ 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 دماغ میں سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے پھر آپ خواب بھی گندے آئیں گے اس طرح اگر ہم مزاجوں کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں کبھی تو مکہ میں پہنچ آئے کو مدینہ میں آئے کو مسجد میں آئے قرآن پڑھ رہا آئے اس طرح سے اور بات لوگ دیکھیں کہ قبرستان ہیں مورتے ہیں ہڈیاں ہیں لڑائی جگڑا ہیں تکیٹیاں ہو رہی ہیں پہ تو لوگ غارت گری ہو رہی ہیں کوئی طرح دیکھیں بات لوگ دیکھیں کہ سامپ ہیں بچوں ہیں جن ہیں بلائیں ہیں چڑھلے ہیں اور گدے ہیں اور اس طرح کی سیاہ رنگ کی چیزیں اچھی غدا یا یو ناس قلو مما فی الارض حلالا مجیبا اے لوگوں زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھایا کرو اگر حلال اور پاک چیزیں کھائیں گے پھر آپ کی شوچ بھی اچھی رہے گی اور آپ سر کے گندے خواب بھی نہیں آئیں گے جی اور کوئی سوال بچوں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے اور جدید میڈیکل سہت بھی یہ بات کہتی ہے ڈاکٹر خالد غزنوی رحمت ڈالہ طب نبی پہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے دل کے امراض اور علاج انہوں نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے کلوین جو کیا ہے جو نتائج اخرز کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے بہت سارے اصباب انہوں نے لکھے ہے اور ان میں ایک میجر سباب انہوں نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ افراد جو کھانا کھا کے فوراں سو جاتے ہیں کھانا کھا کے فوراں سو جاتے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو کھانا کھا کے فوراں سونا نہیں چاہیے سائنس بھی یہی بات کہتی ہے اور طب بھی یہی بات کہتی ہے اگر آپ کھانا کھا کے فوراں سو جائے گے تو غزا کا بوجھ جو ہے آپ کے میتے آنتوں کے ساتھ گردوں پہ بھی ہوگا اس بوجھ کی بنیاد پہ آپ کو اطلاع ہو جائے گے اس اس میں ٹونز لگی ہیں موبائل میں لگاتے ہیں یعنی لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے وہ کیوں بنتی ہیں گلٹیاں بھر عورتوں کی چھاتیوں کے اندر گلٹیوں کا بننا چاہا پہلی بات ہو یہ کہ گلٹیوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں رسولیاں گلٹیاں ٹیومرز وغیرہ بننا ان میں سے نائنٹی پرسنٹ نفے فیصد گلٹیاں کینسر کی نہیں ہوتی نمبر دو گلٹیاں بننے کے اسباب کیا ہیں سب سے میجر سبب ایسی خواتین جو شادی شدہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی نمبر دو ایسی خواتین جو منصوبہ بندی کے عمل کرتی ہیں ان کو زیادہ تر گلٹیاں بن جاتی ہیں اب ایک خاتون عورت اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی دودھ پیچھے سے آرہا ہے اس کی ورکنگ نہیں ہو رہی اور جو پڑی رہتی ہے جو زنگ آلودہ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ایسی وہ عورتے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا دیں تو ان کے چھاتیوں میں نسولیاں بن جاتی ہیں جو جن اچھا یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا قانون ہے کہ دودھ بنتا ضرور ہے لیکن یہ جو منصوبہ بندی کی خواتین آتی ہیں جب جو ہی عورت پریگنٹ ہوتی ہیں تو ان کو مختلف دوائیں دینا شروع کر دیتی ہیں اب نہ وہ مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ عورت کس مزاج کی ہے اور نہ وہ دوائوں کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ وہ کون سی دوائی دی جا رہی ہے اور پھر جس قسم کے پریز ان کو بتاتی ہیں کہ قدرتی گزائیں تو کھانے نہیں دیتی نہ ان کو دودھ پینے دیتی ہیں نہ گھی کی طرف آتی گھی کو تو سمجھتا ہے دیسی گھی حالانکہ دیسی گھی انسانی صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مان گھ امام زہبی نے کتاب لکھی اعتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر مولا علی شیر خدا کا گھول نقل کی آئے آپ نے فرمایا کہ میں نے گھی سے زیادہ کسی اور چیز سے لوگوں کو صحت مند ہوتے نہیں دیکھا گھی اتنا فائدہ مند ہے اگر آپ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراب نہ کر اگر اس کا شان نظور پڑھے آپ تفسیر کے اندر شان نظور اس کا یہ ہے کہ حج کے دنوں میں جو قریش تھے وہ کیا کرتے تھے خود ساختہ نظریات کے در دودھ پینے بند کر دیتے گھی بھی بند کر دیتے گوشت بھی بند کر دیتے اور چپی بھی بند گھ نہ گوشت کھاتے تھے نہ گھی کھاتے تھے نہ پھر منا میں جانا مزدلف میں مقام ارفاد میں جانا جب بندہ چلتا ہے تو انرجی جو ہے وہ ہماری ویسٹ ہوتی ہے ہماری قوت خرچ ہوتی ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لئے ہمیں غزہ کی ضرورت ہے جب ہم طاقت والے غزہ نہیں کھائیں گے تو انرجی پوری نہیں ہوگی اب صحابہ نے نبی کی بارکہ میں اکھی کی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قریش نے یہ منع کر لیتے ہیں اپنے اوپر حرام قرار بلکے دے 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 گوشت نہیں کھانا تگی نہیں کھانا دودھ نہیں پینا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ نے صلی اللہ نے یہ آیات نال فرمائیں کہ خلو وشلہ بلا تو صرف کھاؤ یعنی گوشت کھاؤ ہی کھاؤ وشلہ پیو دودھ پیو بلا تو صرف ہاں اتنا کھاؤ پیو جتنے جسم کو ضرورت ہے ضرورت ہے بڑھ کھانا کھانا کب فرض ہوتا اور کب حرام ہوتا ہے یہ بڑی پڑھنے والی آپ کھائیں کتابیں بڑا کریں کسا آپ کے ساتھ اپنا تعلق قیم کریں تو اس میں انہیں لکھا ہے کہ گھوک سے ایک رکمہ بھی زیادہ کھانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ حرام تک بھوک سے زیادہ ایک رکمہ بھی نہیں کھانا جائے سہیند بھی یہی بات کہہ رہی ہے اور قلو وشرب والا تو صرف اسراف جب اللہ نے منع کر دیا تو اس میں اسراف یہی ہے کہ آپ بھوک سے زیادہ نہیں کھائیں گے اب جو بعد میں کہہ رہا ہوں کہ گھی تو نبی علیہ صلی اللہ سلام کے دور میں کون سا گھی تھا دیسی جی تو اللہ کا حکم دیسی گھی کھانا اللہ نے اجازت دی کہ لوگ گھی کھائیں گھی کھانے سے کیا ہوگا آپ آپ کی جو انرجی ویسٹ ہو رہی ہے آپ کی طاقت جو ضائع ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گھی بڑا مدو موامن ثابت ہوتا ہے انسانی جس کھانے پورزے ہیں دل ہے دماغ ہے جگر ہے گھرتے ہیں پیپڑے ہیں تیلی ہے ٹیشوز ہے ایون کے سیلز جس کو خلیہ کہتے ہیں خلیہ کے اگر آ جائیں اس کی سیل ممبرین ہے اندر نیوکلیس ہے گولجی بوڈی ہے میٹو سب کو ایک لطافت کی ضرورت ہوتی ہے اور لطافت آپ کا گھی پیدا کرتا ہے آزار سے لے تیشوز اور سیلز تک گھی کی کیا ہوتی ہے جہاں گھی کام ہو جاتا ہے پرزے رگڑ کھاتے ہیں جیسے گاڑیوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے آئیل چینج ہوتا آئیل اگر نہ ڈالا جائے پرزے رگڑ کھاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں ایسے گی جب جسم کے اندر نہیں ہو گا لنگ پیپروں کے اندر نہیں جائے گا پیپرے رگڑ کھائیں گے کھان سی اسے آگے بکرتہ بکرتہ دمہ اور ٹی بی گردوں میں نہیں جائے گا گردوں کے پتھریں پیدا ہو جائیں گی لیور کے اندر نہیں جائے گا پیدا ہو جاتا ہے ہارٹ کے اندر سکھیڈ پیدا ہوگی افتراج خلق ہونا شروع جاتا گویا ہر پرزے کو گھی کی کیا ہوتی ہے جدید میڈیکل سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ ہر انسان کو دیسی گھی اور کس سوال آگے ہی اندے کے مزاج جو ہیں ہاں جی آپ دیکھیں ہماری تیب جو ہے یہ مزاجوں پہ چلتی ہے اندہ جو ہے اندہ اندے کے بنانے کے مقصر طریقے ہیں کوبلہ ہوا اندہ ہوتا ہے اندہ فرائی ہوتا ہے اندے کا خلوہ ہوتا ہے اندے آمنٹ ہوتا ہے اندے کی برجی ہوتی ہے کوبلے ہوئے اندے کا مزاج خوشک اور سرد ہے اگر آپ اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو اس کا مزاج گرم اور خوشک ہے اگر آپ اس کا علوہ بنا لیتے ہے اس کا مزاج گرم اور تار ہے اگر آم لیٹ آپ تغیر پہ بنا لیتے ہیں اس کا مزاج خوشک اور گرم ہے اگر آپ اس کے طرح اور جیزا گچن ڈال کے پیاز ڈال کے اور اس کو برجی بنا لیتے ہیں اس کا مزاج خوشک اور گرم شدید ہے تو اب امراج کی آخر رست بنا لیں تو اس کے مطابق اگر آپ اس عمال کرنا چاہتے ہیں ایک انڈے سے ہی آپ بہت سی مردوں کا علاج کر سکتے ہیں ٹی بی والے خصوصی طور پر ٹی بی ہو جاتی ہے انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں گوش کھائیں اگر وہ گوش اپ روڈ نہیں کر سکتے انڈے چاہیئے انڈے فرائی کھائیں یا انڈوں کے حلوے کھائیں انڈے فرائی اور انڈے کے حلوے کھانے سے ٹی بی کے مریض کیا ہو جاتے ہیں مرد ہو جاتے ہیں بہت بچوں کو یہ واشن کے ذریعے جو طاقت ضائع ہوتی اس کے بارے مشکل باشروم کے ذریعے کیسے جیسے قدرے آتے ہیں اچھا بہت چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بڑے خوفناک طریقے سے پیچھ کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اطلاع جریان بچوں کو کترے آنا شروع جائیں وہ گھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں میں تو کھر رہا ہوں میں تو ختم ہو رہا ہوں میری طاقتیں ساری ضائع ہو رہی ہیں میں تو کسی کام کب نہیں رہ جاؤں گا آگے جا کے کہیں میں تو شادی کے قابل بھی نہیں ہوں جب شادی کے قریب آتی ہے وہ مو چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے میں نے شادی نہیں کروانا تو یاد رکھیں پشاک کے ساتھ اس طرح لے سار قطروں کا آجان کوئی مرضی نہیں ہے یہ اس کو کہتے ہیں جریان مزی جریان کی قسمیں ایک جریان منی ہے ایک جریان مزی ہے ایک جریان بدی ہے اگر آپ کے اندر خشکی پڑ گئی ہے خشکی جائیں کھائیں آپ نے بڑا کوش زیادہ کھائیں شوارما ہے برگر ہے گھول کپے تلی چیز دک کباب جی زیادہ کھائیں خشکی بڑھنے سے کیا ہو جائے گا اس پشکی کو ختم کرنے کے لئے قوت کیا کر بیا ہے اس میں ایک رتوبت پیدا کرے دودھ جیسی رتوبت کیونکہ اگر پشاف زیادہ تضابی ہو گیا تو آپ کی پشاف نکلتا ہے اس کو جریان بدی کہتے ہیں اب یہ رد عمل کے طور پر آپ گزائیں زیادہ کھاتے ہیں پریلر زیادہ کھا رہے ہیں مرگیاں زیادہ کھا رہے ہیں اور گرم چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اور غلط سوچنے تھے آپ سوچتے ہیں سیکسویلی جنسی طور پہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں تو آپ کیا بتا ضرور خارج ہوتی ہے وہ نالی کو تر کرتی ہے اگر وہ نالی کو تر نہ کرے تو منی درد کے ساتھ نکلے اور کوئی آدمی برداش بھی نہ کر سکتے اب جب وہ غرض سوچتا ہے بندہ پھر گرب چیزیں کھا رہا ہے تو وہ سوچ رہے سے اب میں مثال دیں دوں گا کہ ہمارے ملک صدر وہ کہیں کہ کل میں سعی وال آنا ہے صدر مملکت آئیں یا نہ آئیں انتظامیاں پہلے سڑکوں پہ آجاتی کچھ شفائی کرنے والے آجاتے پولیس والے آجاتے اگر آجاتے ساری انتظامی کے دوڑے لگی ہوتی ہیں صدر صاحب آ رہے صدر اب وہ آئے یا نہ آئے انتظامیاں آجاتی ہے ابھی آپ نے سوچا سیکسولی آپ نے کوئی سوچا تو منی نکلے یا نہ نکلے مزی آجاتی ہے کیونکہ اس کی خادم ہے کہ منی آنے سے پہلے مزی ضرور آتی ابھی آپ نے سوچا تو وہ پشام کے نالی میں آجاتی ہے تو پھر جب آپ پشام کرتے تو گدرے نکلتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ منی ہے یہ بات یاد رکھیں منی اتنی جلدی نہیں آتی وہ مزی ہوتی ہے جس دھانت بھی کہتے ہیں دھانت آرہی ہے دھانت پٹ رہی ہے جریان اس کو خوف حضر کر بہت نیم حکیم ہوتے بچوں کو لوٹتے ہیں اور ایک اور بچے بھی کیا کرتے ہیں خفیہ طور پہ چھپ چھپ دوائی یہ بات زیر میں رکھ لیں آج سے کہ کبھی بھی کوئی مرض ہو تو چھپ دوائی لینی نہیں ہے پرپیرنٹس کو بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو کسی حکیم کے پاس کبھی بھی کسی دوائی دے کے ایسے چھپ کے کھانے نہیں نہیں تو یہ ہے جی جی بات آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی طرح نقصان نہیں اس کے لئے کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو دماغ کو کنٹرول کریں غلط مت سوچیں چھنڈی گزائیں سوال کریں جرم جزائیں مال کریں گاجر کھلو گاجر کجوس پی لیں گاجر گولی شرج مثلا کی کھار کھار اٹھا گزم کا کسم جو کا آٹا مکس کر دیا جائے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یہ ہر بات اپنے اندر بہت ساری ڈی لگتی ہے میں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے مطابق خسلیں بھی پیدا کی ہیں کھل بھی پیدا کی ہیں سبجیں بھی پیدا کی دمائیں بھی پیدا کی اللہ تعالیٰ یہ صفت حکیم بھی ہے اس کے ہر کام میں کیا ہے حکمت ہے ہمارے علاقے کو گندم کی بہت ضرورت ہے کہ مزدور لوگ ہیں میند وارے لوگ ہیں اور گندم کا مزاج انتہائی معتدل ہے تو یہ ہماری باڈی کی جو کے مطابق ہیں یعنی جتنی ہمارے ضرورت ہوتی ہیں اس کی کارپو ہائیڈریٹس کی یعنی کارپو ہائیڈریٹس جو ہیں یہ بہت ضروری ہے تو گندم گندم بہت جاتا پایا جاتا تو آپ اپنے معالج سے رابطہ کر اگر بات ایسی ہوتا ہے ایک مرض ہوتی ہے اس میں گندم حضب نہیں ہوتی بچوں میں میں بہت سی مرض یہ دیکھی ہے کہ کہتے ہیں جو آنتو کبور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ڈائجیسٹ نہیں ہوتی گندم باندھ کار دیتے کہ یہ دکھ وہ کہتا نہیں میں نے تو کھانی آپ کیا کریں تو اس گندم کے آٹے کے اندر اب آپ جو کا آٹا مگئی کا آٹا بیسن بادرے کا سمال کر سکتے لیکن یہ معالج اور ماہر کے مشورے سے کہ گندم میں کیا چیز آپ کو ملانے کے لیے اپنے آپ اس طرح شوگر کے مریضوں کو گھردے کے مریضوں کو جو کا آٹا بہت مفید ہے تو وہ گندم کے آٹے میں مکس کر کے لے سکتا ہے اچھا یہ کتاب جس کو بھنڈے سے صحت کے حوالے سے یہ حکیم صحیح صاحب کی یہ کتاب ہے دیہاتی معالج دیہاتی معالج یہ کتاب ہے ہمدرد دباخانہ ہمدرد یونیورسٹی ہمدرد پبلیکیشنز والوں میں چھاپی کراچی سے چھاپی عام مل جاتی ہے دیہاتی معالج تو اس کے اندر آپ سے ریلیمنٹ اپنے گھر کے کساب سے مردوں کا علاج بھی ایک خانے پینے کے چیزوں کے خواست تاثیرات اور فوائد اور جیس ساری چیزیں مہا سے مل گئیں یہ بہت 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 شکریہ جی آپ لوگ نے سکیم باتیں سنی ہیں تو دعا ہے جو کچھ سنا ہے اور اس کے امیل کی امیل امیل